دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اور بجلی کو چوبیس گھنٹے آن رکھنے کے لیے کیا کچھ لگایا ہے تو میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں سبسکرائب کیجئے اتا انفارمیشن چینل کو اور اس بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے لیٹرسٹ ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میرا نام اتاولہ ہے اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ولٹیج کو پورا کرنے کے لیے دوستو میں نے یہ سات ہزار وارٹس کا ریگولیٹر لگایا ہے یہ پچاس وارٹس سے لے کر دو سو بیس وارٹس تک بناتا ہے بہت آسانی کے ساتھ دوستو بیس وارٹس پورا کرنے کے لیے یہ ریگولیٹر میں نے لیا ہے اور آٹومیٹک ولٹیج پورے ہوں تو یہ سٹیبلازر میں نے لگایا ہے یہ تین ہزار وارٹس لکا ہوا ہے لیکن اندر جو اس کے اندر ٹرانسفارمر ہے اس کو میں نے چینج کر دے یہ پانچ ہزار وارٹس کا میں نے اندر لگایا ہے تو یہ آٹومیٹک مجھے دو سو بیس وولٹ دیتے ہیں اب وابڈا نہیں ہے کر وابڈا ہوتا تو اور بھی مزا آتا میں کوشش کرتا ہوں وابڈا آئے پھر بنا ہوں ویڈیو کو اور یہ یو پی ایس ہے جب وابڈا چلی جائے تو یہ آٹومیٹک آن ہو اور بیٹری چارج کرتا ہوں اس سے بھی یہ بیٹری ہے میری ایک سو بیس آئی ایمپیئر کی ان کو میں یو پی ایس سے بھی چارج کرتا ہوں اور سولر سسٹم سے بھی چارج کرتا ہوں یہ جو سولر سسٹم میں میں نے لگایا ہے یہ چارج کنٹرولر لگایا ہے اور یہ وائر جو آئے ہیں اوپر سے اس پر میں نے تین سولر لگایا ہے وہاں سے ان کو جب واب ڈا نہ ہو تو یہ بیٹری چارج ہو کے پھر مجھے یہ ایپیس لائٹس جلاتی ہے اور جو پنکے ہیں وہ بارہ وولٹ کے ہیں اور یہاں پر یہ جو سسٹم میں نے لگایا ہے ریلے کا یہ سب ویڈیو میں نے اسی ویڈیو تقریباً میں نے بنائے ہیں میرے چینل پر موجود ہے اب ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ویڈیو میں اور یہ جو میں نے لگایا ہے یہ ریلہ تو یہ مجھے جو بیٹری کا جو فین ہے وہ آٹھوں بن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب واب ڈا آ جاتی ہے تو یہ تفصیل ہے چوبیس گھنٹے لوٹ شیڈنگ سے بچنے کیلئے میرے پنکے چلتے ہیں بارہ وولٹ کے یہ بیٹری سے کبھی سولر سے کبھی واب ڈا سے تو یہ لوٹ شیڈنگ سے بچنے کیلئے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اتا انفارمیشن پر آئیے اور اس کی مکمل ویڈیوز آپ تفصیل کے ساتھ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اسی ویڈیو میں نے بنائے ہیں تو دوستو ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ